افطار میں ٹائم کم ہو اور جھٹ پر سے کوئی نئے سنیکس کی آپ سے فرمائش کر دی جائے تو فٹا فٹ سے ایک پین میں دو ادب بریڈ ڈالیں اور ایک کپ دوڑ ڈالیں اور کمال دیکھیں بہت ہی کریمی ٹیکچر والا کرسپی سا سنیکس ہمارا بن کے وڈی ہو جائے گا بہت ہی نیو اور جنیک آئیڈیا کے ساتھ آپ کے لئے لے کے آئی ہوں نئی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک پین کے اندر ہم نے دو بریڈ ڈال دی ہیں اور اس کے اندر ہم ایک کپ دوڑ ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے فلیم ہمارا اون ہے اور اس کو جیسے ہم دوڑ ڈالیں گے بریڈ اس کو سوک کر لے گا اور اس کے اندر بہت ہی مزیدار سے ہمارے یہ جو کریمی ٹیکچر کی بریڈ بنے گی بہت ہی مزیدار ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ گھی ڈال دیں گے اور گھی آپ کوکنگول کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے بوائل کیا ہوا ایک کپ کے قریب شٹ کیا ہوا ہم اس کے اندر ڈالیں گے چکن اور اس کے بعد ویجیٹیبلز کی باری آتی ہے ویجیٹیبل کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس طرح بچے نہیں کھاتے اور اگر اس سنیکس میں ہم ڈالیں گے تو سب اس کو کھا لیں گے تو سب سے پہلے ہم نے ویجیٹیبل میں ڈالا ہے بنگو بی بنگو بی ہم نے ایک کپ لیا ہے گاجر ہم نے ایک کپ لیا ہے جسے اچھے سے ہم نے چوب کر لیا تھا اور ساتھ ہی دو کھانے کے چمچ ہم نے اس میں شمنمیچ ایڈ کی ہے یہاں آپ گرین چلی کا بھی استعمال کر سکتی ہیں اور اس کے بعد اس کو اچھے سے ہم نے فرائی کرنا ہے جیسے ہی یہ ڈو کی فارم میں آئے گا اور تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا تو ہم اس میں سبزدھنیا ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ چلی سوز ڈالیں گے جس سے اس کا فیور بہت رچ ہو جائے گا اور بہت ہی کریمی ہماری ٹیکچر کا بہت ہی مزیدار سا بیٹر ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد پورڈر مسالوں میں آدھا چمچ چھامیس کے اندر ڈالیں گے دھنیا پورڈر آدھا چمچ ڈالیں گے ہلتی پورڈر آدھا چمچ ڈالیں گے سرخ میچوں کا پورڈر اور حسب زائقہ ہم اس میں نمک ایڈ کر دیں گے چلی پلکس تھوڑی سی ڈالیں گے اور مسالہ یہاں اپنی مرضی سے آپ اس کو اجسٹ کر لیا کریں اس کے بعد اس کو اچھے سے بنائی کرنے کے بعد دو سے تین میرے اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے دوسرے سائر پہ ہم نے جی بریڈ کو تیار کر لیں گے بریڈ کے ہم نے کورنر کو سیپرٹ کر لینا ہے اور اس کو ہم نے اس طرح کی بریڈ ہمیں چاہیے ہیں باقی جو کورنر ہیں اس کے سے آپ بریڈ کرم بھی ریڈی کر سکتے ہیں تو بیٹر ہمارا تھنڈا ہو گیا تھا 5 سے 10 میڈ لگے ہیں اور اس کے بعد جی ہم اس کو اچھے سے کوٹ کر دیں گے اور آپ انہیں اس کو اچھے سے کوٹ کرنا ہے اور ہر طرف سے اس کو اچھے سے پھلا دیں تاکہ جو آپ کی بریڈ ہے وہ ہر طرف سے ایکول ہو جائے اور اس طرح ہم نے دونوں بریڈ کو اچھے سے اس پر کوٹ کرنا ہے اور دوسرے سلائز کو اس کے اوپر اس طرح بند کر دینا اس کو لاک کر دیں گے تھوڑا سا دبائیں گے تاکہ یہ اچھے سے لوگ ہو جائے اور بعد میں نا کھلے اور اس کے بعد ہم اس کو ٹرائینگل شیب میں کٹ کر لیں گے جیسے ہم سینوچ بناتے ہیں سیم اسی طرح لیکن ہم نے اس کے چار پیسیز کٹ کرنے ہیں اور اس طرح یہ ہماری ایک نیو سنیکس کے لیے نیو ریسپی کے لیے یہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور ہم اس کو اس طرح لگائیں گے کھڑا کریں گے اور ایک وڈن سٹک لیں گے اس کی مدد دے اس کے اندر ہم وڈن سٹیک کو اس کے اندر لگائیں گے اور اس کے بعد جو سیپرٹ اس کے ایکسٹرا کورنر ہیں وہ اس کو کٹ کر دیں گے تاکہ ایک اچھی سی اس کی شیپ آ جائے اور اس کو بعد میں ہینڈل کرنا بھی آسان ہو جائے تو جو اس کے تھوڑے تھوڑے سے بس اس کو ہم نے تراشیں گے تاکہ یہ دیکھیں ایک زبردستی شیپ آ چکی ہے جیسے ہم اس کے کورنر کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح کہ کچھ نظر آنا لگ جائے گا اس کے بعد جی ہم اس کو ایک وڈن سٹیک کو ہاف کریں گے یا آب توتھ پنگ بھی استعمال کر سکتے ہیں ان کے اندر دو پیسے سے لگا دیں گے یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے بہت ہی کرسپی اور کرنچی ہماری یہ بریٹ ریڈی ہو چکی ہے لیز کا استعمال ہم کہاں کریں گے تو آگے چل کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ ریڈ کا استعمال ہم نے کیسے کرنا ہے آپ کسی بھی فلیور کے لیجیے گا میں نے تکہ فلیور کے لیے ہیں اور یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے ایک کپ کے قریب میں نے میدہ لیا اس کے اندر ایک کپ پانی ڈالا تھوڑا سا نمک ڈالا اس کی ایک پتلی سی ہم نے سلیری ریڈی کر لی ہے اور جو لیز لی تھی اس کے باریک سے کرم بنا لیا ہے بریٹ کرم کے ساتھ ہم تو بہت سے چیزوں کی کوٹنگ کر کے فرائی کرتے ہیں لیکن لیز کے ساتھ آپ یہ کوٹنگ کیجئے گا یہ پہلے سے کرسپی ہوتے ہیں تو اور جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو بہت ہی ایکسٹرا کرسپی ہمارے بن کے ریڈی ہوں گے بہت ہی مزیدار اور یونیک سا سنیکس ہے اور بہت ہی خوبصور لگتا ہے اور اس ٹیچ پر آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں بنا لیں اور فریز کر لیں جتنے آپ نے فرائی کرنے کر سکتے ہیں یہ تقریبہ بنی ایک ہفتے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں اس کے باجی جتنے فرائی کرنے ہیں وہ اس میں آپ فرائی کر سکتے ہیں تو یہ ہم اس کو فرائی کریں ہوت ہمارا جو آئل ہے وہ گرم ہونا چاہیے اور اس کے باجی اس کا فرائی بھی ہائی ہے کیونکہ ہر چیز پہلے سے کھک ہے جسٹ ہم نے اس کو کلر دینا ہے اور تھوڑا سا کرسپی کرنا ہے یہ بہت ہی مزیدار ہے اور ہم نے چاروں طرف سے اس کو اچھے سے سیک لینا ہے تاکہ ہر طرف سے یہ اچھا سا کرسپی ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس کو سٹینر کی مزید سے سٹین کر لیں گے تاکہ اس کا ایکسٹرا آئل ہے وہ جو ہی سیپرٹ ہو جائے بہت ہی مزیدار سنیکس ہیں اگر اس سٹیج پہ آپ کو میرے یہ رسپی پسند آئے تو پلیس میرے چین کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گے کہ رمضان شپیشل رسپی آپ کو یہ کیسی لگ رہی ہیں بہت ہی مزیدار کم ٹائم میں بننے والی جھڑ پرسے اور کرسپی کرنچی اور نیو آئیڈیا کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ رسپی شیئر کی جاتی ہیں کہ دیکھیں کتنی زوردست لگ رہی ہے بہت ہی کرنچی ہے بچوں کو بہت پسند آئے گی بڑوں بزرگوں کو سب کو پسند آئے گی کیونکہ یہ بہت ہی زوردست ہے بہت ہی کریمی والا اس کی اندر جو بیٹر ہے اور باہر سے اتنی ہی کرسپی اور جوسی ہے تو یہ دیکھیں آپ کو توڑ کے دکھتیوں کہ کتنی یہ سوفٹ اندر سے ہے اور باہر سے بہت کرسپی ہے تو رمضان کی ان رسپیس کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے بعد میں ملاقات ہوگی تو پھر مجھے جازت دیجئے گا اپنا خیر رکھے گا اللہ نگے بان